شروعات ایک چھوٹے سے کھنڈہر گاؤں میں راج نام کا ایک یوہ لڑکا رہتا تھا وہ ایک گریب پریوار سے تھا جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سنگھرش کر رہا تھا راج کے ماتا پتا کسانوں کے روپ میں اتھک پریشرم کرتے تھے لیکن پرتکول موسم کی ستھیتی کے کارن ان کی فصلیں اکثر خراب ہو جاتی تھیں پستکالے کی خوج ایک دن جب راج گاؤں کی خوج کر رہا تھا اس کی نظر ایک دھول بھری پرانی لائبریری پر پڑی وہ سپنج کی طرح جھان کو سوکتے ہوئے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا انہیں ادیامیتہ کے بارے میں ایک پستک ملی جس نے ان کے بھیتر ایک چنگاری پرجولت کر دی دردھ سنگکلپ کے ساتھ راج نے نیمبو پانی کا ایک ٹھیلا لگایا انہوں نے اپنی علپ بچت کا اپیوگ نیمبو اور چینی خریدنے میں کیا اور جلد ہی ان کا نیمبو پانی گاؤں میں پرسدھ ہو گیا انہوں نے ویوسائے گراہک سیوہ اور پیسے بچانے کی مول باتیں سیکھیں راج نے آس پاس کے شہروں میں نیمبو پانی بیچ کر اپنا ویوسائے بڑھایا اس کا منافع بڑھا اور اس نے بدھیمانی سے اس کا پنر نویش کیا اس نے سنیکس اور پی جوڑ کر اپنی پیشکش میں ویویدھتا لا دی جیسے جیسے راج کا ویوسائے بڑھتا گیا اسے ویعپار کی کشمتہ کا احساس ہوا وہ ای کامرس کے بارے میں سیکھا اور اپنے اتھپادوں کو بیچنے کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم بنایا انٹرنیٹ نے ایک ویشوک باجہار کھول دیا اور اس کی سمپتی تیزی سے بڑھی اپنی نئی نئی دولت پانے کے باوجود راج زمین سے جڑے رہے انہوں نے چھاتر ورطی کاریکرم شروع کیے اور اپنے گام میں سکول بنوائے اس نے اپنے دوارہ پرابت گھان اور افسروں سے دوسروں کو سشکت بنایا سالوں بعد راج کا نیمبو پانی سٹینڈ آیا ایک بہو راشتریہ کمپنی میں تبدیل ہو گئی اس نے نہ کیول خود کو بلکہ اپنے پورے گام کو غریبی سے باہر نکالا تھا راج کی کہانی پیڑھیوں کے لیے پریڑنا بن گئی جس سے ثابت ہوا کہ درد سنکلپ اور گھان معمولی شروعات کو بھی سفلتا کی راہ میں بدل سکتا ہے